میرا نام پروفیسر ڈاکٹر سید عمران حسین اندرابی ہے میں ایک جنرل اور لیپروسکوپک سرجن ہوں میں آرمی میڈکل کالیج کا گریجویٹ ہوں اور اس کے بعد میں نے میو ہاسپٹل لاہور سے جنرل سرجی کی ٹریننگ لی اور ایف سی پی ایس اور ایف آر سی ایس الحمدللہ پاس کیا اس کے بعد میں انگلنڈ چلا گیا وہاں میں یوکے میں آٹھ سال ٹریننگ لی اور نئی چیزیں سیکھی اور پھر فیصلہ کیا کہ اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کی خدمت کے لیے واپس آؤں ماں باپ کی خدمت کے لیے واپس آؤں اب اللہ کا شکر ہے کہ میں پروفیسر آف سرجری ہوں لاہور میڈیکل انڈینٹل کالیج میں اور وہاں انڈرگریجویٹ اور پورس گریجویٹ ڈاکٹرز کو سرجری سکھاتا ہوں اور پڑھاتا ہوں آج میں آپ کو کچھ اپینڈکس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح پیشنٹس پریزنٹ کرتے ہیں کیا ہوتی ہے اپینڈکس کس طرح کا اس کا علاج ہوتا ہے اور جب اس کا آپریشن ہو جاتا ہے تو کس طرح اس کا آؤٹکم ہو کیا سیکسیس ریٹ ہے اپینڈکس بڑی آنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے اور چھوٹی سی انگلی جتنی ہوتی ہے وہ لیکن وہ تنگ بڑا کر سکتی ہے اس کے اندر کئی دفعہ پکھانے کا پیس یا کوئی سیڈ پھس سکتا ہے بیج پھس سکتا ہے جس سے اس کی سوزش ہو جاتی ہے اور چونکہ وہ سوزش ہوتی ہے تو وہاں پیپ بھی پڑ سکتی ہے اور وہ اپینڈکس پھٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو عام طور پر مریض جب آتا ہے تو اس کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی اس کو ناف کے گرد پہلے درد ہوتی ہے پھر چونکہ اپینڈکس پیٹ کے سیدھے ہاتھ نیچے رائٹ سائیڈ پہ ہوتی ہے تو ادھر درد پیشنٹ کو ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ درد ایسا ایسا شروع ہوتی ہے اور بھوک بھی نہیں لگتی اور الٹیاں بھی آتی ہیں کئی دفعہ اور کئی دفعہ پکھانا بھی آنا بند ہو جاتا ہے ایسے پیشنٹس کو سرجن دیکھتا ہے معاینہ کرتا ہے اس کا مکمل ہسٹری لیتا ہے اسے پوچھ گوچھ ہوتی ہے پھر کچھ خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور پھر ایگزیمنیشن ہوتا ہے اس کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے زیادہ تر کہ پیشنٹ کو اپینڈکس ہے کے نہیں اور اگر اپینڈکس کا خدشہ ہوتا ہے تو پھر اس کی آگے سے سرجری پلان کی جاتی ہے مریض کو مکمل طور پر اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سرجری کرانے کے کیا فائدے ہیں اب کیا فائدے ہیں کہ اپینڈکس چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ پھٹ سکتی ہے اور اسے زہر پورے پیٹ میں پھیل سکتا ہے تو اس کا جتنا جلدی ہو سکے آپریشن کرانا فرض ہے اور اگر اس کو ڈیلے کیا جائے انٹی بیوٹکس کھا کے یا پین کلر کھا کے تو پھر کبھی کبھی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے لیکن جب وہ دوبارہ اٹیک ہوتا ہے تو اس میں پھٹنے کا زیادہ خرچہ ہوتا ہے تو افضل یہی ہے کہ اس کی سرجری کرا لی جائے اب اپینڈکس کی سرجری دو طریقے سے کی جاتی ہے آج کر ایک ہے اوپن ٹیکنیک جس میں چیرہ لگایا جاتا ہے پیٹ کے اوپر اور پیٹ کے دوار میں سے گزر کے پٹھوں میں سے گزر کے اپینڈکس کو نکال لیا جاتا ہے ایک دوسری نئی ٹیکنیک ہے جس کو لیپروسکوپک یا کی ہول سرجری کہہ سکتے ہیں کیمرے کے ساتھ ہوتی ہے وہ لمبی لمبی پائپیں ہوتی ہیں اور چیرہ بہت چھوٹا دیا جاتا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو اپریشن کے بعد درد کم ہوتی ہے خون نکلنے کا کم چانس ہوتا ہے اور ساتھ زخم میں انفیکشن ہونے کا کم چانس ہوتا ہے اور پیشنٹ بہت جلدی اپنے کام پہ دوبارہ جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ چونکہ زخم چھوٹے ہیں تو ان میں سے ہرنیا بننے کا بھی چانس کم ہوتا ہے تو اس بیماری کا جس کو ایکیوٹ اپینڈیسائٹس کہتے ہیں جو افضل علاج لیپروسکوپک ہے آج کل کے زمانے میں جو کہ گولڈ سٹینڈڈ بن گیا ہے اور اوپن بھی کیا جا سکتے ہیں جو ڈیفکلٹ کیسز ہوتے ہیں اپینڈیکس کی جو سوزش ہے جس کو ایکیوٹ اپینڈیسائٹس کہتے ہیں اس میں چونکہ یہ ایک ٹیوب سی ہوتی ہے اور اس کے آگے کوئی راستہ نہیں ہوتا تو اس کے اندر جب کوئی پھنج جاتا ہے سیڈ یا پھانے کا کوئی حصہ تو وہ پھٹنے کا خطہ ہے اور اگر وہ پھٹ جائے تو پھر وہ پورے پیٹ میں زہر پھیل جاتی ہے اور جہاں چھوٹا سا چیرہ دینا ہے وہاں پھر بڑا چیرہ دینا پڑتا ہے اور ہاسپٹل کا سٹے بھڑ جاتا ہے تو ایسے پیشنٹس کو چاہیے کہ وہ فوراں اپنے جنرل پریکٹیشنرز کو جو ان کے ڈاکٹرز ہیں جو فیملی ڈاکٹرز ہیں ان کو سب سے پہلے دکھائیں یا پھر اگر درد بہت زیادہ ہو گیا اور آؤٹ آف کنٹرول ہے تو بہتر ہے کہ امرجنسی میں چلے جائیں جہاں سے ایک ڈاکٹر ان کو سرجن کے حوالے کر سکے اور اس کا آپریشن کر سکے اس چیز کا علاج گھر میں نہیں ہو سکتا یہ آپ چیز مدنظر رکھیں دم میں بھی کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی جان لیوا بھی چیز ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سرجن سے ضرور مشورہ لیں مہرم کے ذریعے اپنی اپوائنٹمنٹ لیں اور ہمیں دکھائیں تو ہم آپ کا بروقت علاج کر سکتے ہیں یا مہرم کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی سرجن کو ضرور دکھائیں تاکہ آپ کا بروقت علاج ہو سکے اور آپ کی صحت و زندگی قائم رہ سکے